ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ایزی ٹیک سولوشنز آج ہم ایسے فائر وال میں یہ سکھیں گے کس طریقے سے ڈی ایم جی انٹرفیس کو کنفیگر کیا جاتا ہے ڈی ایم جی انٹرفیس جو کی کافی پروڈکشن میں یوز ہوتا ہے اس کو ڈی ملٹرائز زون بھی کہتے ہیں اور یہ کی کسی لئے یوز ہوتا ہے اس کا جو موسٹ اور کروشل رول ہوتا ہے کسی بھی پروڈکشن میں جو موسٹ ایمپورٹن رول کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لیٹسے کہ کوئی ویب سرور کوئی ویب سائٹ یا آپ اپنے کمپنی کی کوسٹ کرتے ہو آپ اپنے ڈیٹا سینٹر میں یا اپنے لان پہ اپنے انسائٹ نیٹوک میں اور آپ چاہتے ہو کہ باہر سے جو وان پہ جو انٹرنیٹ پہ یوزر ہے وہ اس ویب سائٹ کو ایکسس کرے تو اس ٹائم پہ ہمیں ڈی ایمزی زون کی ضرورت ہوتی ہے ڈی ایمزی انٹرفیس کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیا کرتا ہے اس میں ہم جو بھی ویب سرور ہم ہوسٹ کرتے ہیں اس نیٹوک سیگمنٹ کو اس پرٹکولر بھی آپ کر سکتا ہے سپیسیفک سیدھا آپ فائر والز کے ڈی ایمزی انٹرفیس سے سرور کو کنیک کر سکتا یا پھر آپ بیچ میں سوچ کا بھی کر سکتے ہیں یہ فائر والز پھر سوچ اور سرور تو جو آئی پی سیگمنٹ ہوتا ہے ڈی ایمزی کیلئے ڈی ایمزی انٹرفیس کیلئے جو آپ کنفیگر کرتے ہیں یا سیلیک کرتے ہیں اس آئی پی سیگمنٹ کو آپ ڈی ایمزی انٹرفیس میں ڈالتے ہیں فائر وال پہ اس سے فائر وال پہ پر جو ڈی ایمزی کا جو رول ہے وہ ہر ایک فائر وال میں سیم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پبلک ایکسیسیبل سروریس اور ویب سائٹ یا اپلیکیشن کچھ بھی آپ اس زون میں رکھتے ہو ریزن کیونکہ آپ جو انٹرسٹر نیٹوک ہے جو انٹرنیٹ ہے وہاں سے جو ٹرافک انیشیٹ ہو رہی ہے وہ آپ اپنے لینڈ میں اپنے سیکیور نیٹوک میں انٹر نہیں کروانا چاہتے ہو کہ کوئی بھی انسیکیور یا کوئی بھی ہیکر بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہیکر اگر اسے آپ نے لینڈ کے اندر ایکسیس دے دیا ایک پورٹ اوپن کر کے دے دیا تو وہ پھر وہاں سے کافی کچھ کر سکتا ہے آپ کے لئے کافی پرولمز کر سکتا ہے آپ کے کمپنی کا ڈیٹا نکال سکتا ہے تو اس لئے ڈی ایم نیٹرائز زون بناتے ہیں ایک انٹر فیس کنفیگر کرتے ہیں تاکہ جو بھی وہ باہر سے آنے والی ٹرافک ہے اس کو ہم یہیں پہ اینڈ کرا دیں اور اس ڈی ایم نیٹرائز زون سے جو ہم انسائیڈ کا میرا نیٹوک ہوتا ہے اس کو بھی ایکسس نہیں دیتے جو فلو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے میں فرصہ بتاتا ہوں آپ کو یہ ایک فائر وال ہے یہ ہمارا یہاں پہ ڈی ایم ڈی ہے ہم نے ڈی ایم ڈی نیٹوک ہے یہاں پہ ہمارا جو بھی ٹرافک یہاں پہ ایک یوزر بیٹھا ہوا ہے یہاں سے جو بھی ٹرافک آئے گا وہ آئے گا یہاں اور وہ فائر وال کے تھوڑ ہوتے ہوئے ڈی ایم ڈی پہ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ٹرافک ہے جو ڈی وارڈ ہوکے اس کو آؤٹسائیڈ فائر وال سے ہوتے بھی نگل جائے گا بینفیٹ کیا ہوا بینفیٹ یہ ہوا کہ اس فائر وال سے کنیکٹیڈ ایک ہمارا انسائٹ کا نیٹوک ہے یہ لائن ہے ہمارا ٹھیک ہے جس پہ اس ٹرافک کا کوئی امپاک نہیں آئے یہ سیدھا ڈی ایم ڈی میں گیا اور واپس سیدھا ڈی ایم ڈی سے آ گیا اس کا کسی بھی ترکی کا لائنڈ انٹر فیس پہ یا لائنڈ انسائٹ پہ ہمارا کوئی امپاکٹ نہیں آیا اور جو ٹرافک کا فلو ہے ہم ڈی ایم ڈی سے ادھر کی طرف یہ فلو بھی لاؤڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ فلو بھی لاؤڈ نہیں ہوتا تو جو بینفیٹ ہے وہ یہی ہے اس نیٹوک کا اس ڈی ایم ڈی کا زون کا جب کی آپ جو ہے جو ٹرافک ہے وہ سیدھا کا سیدھا آر آؤ سائٹ سے انشیٹ ہوتا ہے ڈی ایم ڈی نیٹوک پہ آکے ختم ہو جاتا ہے اس کا انسائٹ سے آپ کے سیکیور نیٹوک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس لئے آپ کا جو نیٹوک ہے وہ سیکیور رہتا ہے کمپلیٹلی اس is the goal of this انٹر فیس تو یہ کیسے کام کرتا ہے یہ چلی جب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے کوئی پی ڈالتے ہیں یہ سے فائر وال کے اندر تو لیٹس ہم نے یہاں پہ جین ایسی پہ آلڈی ایک فائر وال آن کیا ہوا ہے اس کا کنسول لیا ہوا ہم نے ٹھیک ہے ایسے فائر وال کا ہم اس پہ چلتے ہیں کنفیقشن مون میں پاسورڈ بہی بلانک ہے ہم ہم پتے کرنا ہوں ہم جب ہم انٹر فیس دیکھ لیتے ہیں شو یہاں پہ تھوڑا سا راؤٹر سپیس شو آئی پی انٹ بریفی کمانڈ ہوتا ہے یہ آپ یہاں پہ ڈالیں گے تو یہ نہیں چلے گا تو یہاں پہ کیا کمانڈ ہوتا ہے شو انٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے انٹر فیس ہیں جو کہ اس وقت انسائنڈ ہے تو کوئی ساوی انٹر فیس کوئی ساوی انٹر فیس آپ ڈی ایمزی انٹر فیس کنفیگر کر سکتے ہو ایسے فائر وال کا یہ ہی ایک خاصیت ہے کہ آپ جس انٹر فیس کو آپ بین پورٹ بنانا چاہتے ہو جس کو انسائنڈ پورٹ بنانا بنا سکتے ہو جسے ڈی ایمزی پورٹ بنانا بنا سکتے ہو یا کوئی اور بھی نام دینے تو آپ دے سکتے ہو تو لیٹس سے کہ ہم onfig میں ہیں sorry انٹر فیس میں چلتے ہیں 1 ویٹ ہم لیٹس سے 2 پہ چلتے ہیں 2 ڈیم ڈالنی کے لئے کیا کمانڈ ہے same name اب یہ ایک security level آیا تو میں نے last video ڈسکیشن نہیں سے فارول کے انٹر فیس پہ تو اس پہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جو انسائیڈ انٹر فیس ہوتا ہے جس کو ہم جس انٹر فیس کو انسائیڈ نیم دیتے ہیں وہ اس کی سیکیورٹی لیول ہنڈیڈ ہوتا ہے باقی کا زیرو ہوتا ہے تو اسے آپ یا تو زیرو دینا چاہے تو آپ زیرو دے سکتے ہیں موسٹلی زیرو جو ہوتا ہے وہ آؤٹسائیڈ کے لیے ڈیوز کرتے ہیں تو ہم اس کو یہاں پہ کوئی اور سیکیورٹی لیول دیتے ہیں تو سیکیورٹی لیول دینے کی جو کمانڈ ہے سیکیورٹی لیول نمبر 0200 ہم دے سکتے ہیں تو لیٹسے ہم نے اس کو 50 دے دیا 50 اس کے بعد آئی پی آڈرس لیٹسے آپ نے ڈی ایمزی زون میں جو سرو رکھا ہے اس کو آئی پی آڈرس آپ نے کلاس بی کا دیا ہے ڈی ایوز کرتے ہیں جب ایک ڈی ایمزی کی انٹرفیس کو کنفیگر کرنا ہوتا ہے ہم نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں انٹر فیس پہ گئے ہیں ہم نے نام دیا اس کو ڈی ایم زی اس کو سیکیورٹی لیول ہم نے ڈی فائن کی کیونکہ اب 60 40 جو آپ کی مرجی وہ آپ ڈال سکتے ہیں ڈیزن میٹر ہنڈیڈ ہم ایسا انسائٹ کا ہوتا ہے زیرو ہم آؤٹسائیڈ کے لیے رکھتے ہیں جو آؤٹسائیڈ جو وین نیٹ ووک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کے لیے رسٹ ہم 0 to 100 کی بیچ میں ہم رکھ سکتے ہیں کچھ بھی ٹھیک ہے اس پہ آئی پیٹس ہم نے سائن کر دیا اس کا نو شک یہ کمانڈز ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہیں اگر کسی بھی ایک ڈی ایم زی انٹر فیس بنانا ہو آپ کو اپنے فائر وال پہ اس سے فائر وال ٹھیک ہے جو ستا ہے so this is it from my end again please like subscribe and do connect us for internship training and workshops thank you